بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی بندہ اس وقت اس وقت کے ریٹ کے مطلب بات کرنا سعودیہ کی ہوئے ہیں تو اس وقت پانس سات دس لاکھ روپے تک بندہ سعودیہ کے بیزے کے اوپر اگر لگائے اس کے بعد بندہ سعودیہ جائے اور وہاں پر جا کر آپ کا اقامہ نہ بنی تو بندے کے دل کے اوپر کیا بیٹھتی ہے یار آپ کو بتا ہے آئی ڈی اقامہ بتاکہ ہم جتنے بھی پردیسی ہیں سب کا ہوتا ہے سب بناواتے ہیں بھائی کمپنی بنائیں کفیل بنائیں اگر آپ کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کے طور پر ہیں تو آپ اس کو منتھلی یا سلانہ جو بھی آپ نے سولی رمضان ہے میرا حل خوشکور ہے جو بھی آپ نے کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو وہ آپ اس کو سلانہ پے کریں گے وہ آپ کا اقامہ آپ کو رین نگر کے دے دے گا اگر کوئی بندہ اقامہ کے بغیر سعودی ریبیا میں اس وقت بھائی رہ رہا ہے تو وہ الیگل ہے جب بھی پکڑا جائے گا شورتہ اس کو ڈی پورٹ کر دے گا سیری بات ہے وہ تو آپ کو بتایا تو اقامہ لازم ہے سعودیہ کے لیے اور اقامہ میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ بندہ پانچ سات دس لکھ روپے ویزے کو اوپر لگائے سعودیہ آئے اور یہاں آ کرنے کے بعد بھائی پتہ چلے جی میرا اقامہ ہی نہیں بن رہا ہے اور کوئی یا اور کوئی مسٹیک ہو جائے جس کی وجہ پر اقامہ تو کیا بننا اوپر سے بندے کو جیل ہو جائے اکثر کفیل بلاگ حروب میں ڈال دیتے ہیں ایسے بندوں کو مطلوب کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں وہ بیچارے پھر سعودیہ میں بزلیل ہوتے رہتے ہیں نہ ان کی چھوٹی لگتی نہ خروج لگتا ہے شورتہ پکڑتا ہے تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے یا جیل کر دیتا ہے کہ کیوں بھائی تم مطلوب ہو یا بلاگ حروب ہو تم سفر نہیں کر سکتے پہلے ہی اپنے معاملت کلیر کرو اس کے بعد ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا میرے پاس کیس ہے میں تمام پردیشیوں کو بولوں گا ہم جتنے بھی ہولڈر ہیں اقامہ ہولڈر سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سب کے لیے یہ بات اہم ہے اور قابل گوھر ہے ٹھیک ہے ایسی خدا رہا غلطی مت کیجئے گا میں آپ کو میسے سنا رہتا ہوں اس پاکستانی بہن نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے ایک رداد سنائی یعنی کہ اپنے خامد کی تو وہ مجھے بتا رہی تھی میں نے جیسے بھی ان کو انفرمیشن کیا جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ان کو بتایا باقی آپ کو یہ میسج میں سناتا ہوں اس کے بعد بھائی مزید آپ کو میں نا یہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ بتاؤں گا یہ آپ ان کے میسج سن لے پہلے تو میرے میاں سعودیہ میں ہوتے ہیں نا ہم کو تیرہ سال ہو گئے ہیں جو پیچھے نہیں چلاوا تھا کہ ڈیپلومہ انسان کا سفتیکٹ اپلوڈ کرنے تو میرے میاں یہاں سے جب گیت وہ کرین اپلیٹر تھے ان کے بس تیمیتر کی سنت بھی نہیں تھی انپرد بھی پڑے لکھے نہیں تھی ویسے ہی گئے تو پھر ان سے انہوں نے سنت مانگی تو انہوں نے فیک جو انتی ہے نہیں ہے اسی پیسے دیکھے پاکستان سے انہوں نے بولا تھا یہ ٹھیک ہے جنسان ہے بھی سیئی ہے نا یہ ٹھیک ہے تو میرے میاں نے بغیاء کہ وہ چڑھا دی تو ان پر ان کا کون ٹھیک ہے تو ان پر ان کا کون ٹھیک ہے تو دوسرے میں تو اس تیترہا ہی موات آفی سمتر کا کامار نہیں ہوا رہا تھا تو ان پر پھر کتنا رسال کو کامار نہیں رہا تھا چاہ سے چھے مہینے تو اس کے بعد اب خونی نا جیل میں ہی نا ان کو کوئل اس ترائی تساری ان کے ارئیوئی تو انہوں نے جیل میں دکھا پانچ دن اس کے بعد انہوں نے کیا کہ یہ جیل میں دکھا پانچ دن اس کے بعد ان کی پانچ دن تو اب ان کی ان پر انہوں نے وہاں پرنہ کازی نے ان کی پیانا تھی تو پیان لیے تو پیان لے لئے انہوں نے کہا کہ اس طرح نا مزال تیس ہو گے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ کازی کیا فیصلہ کیا کرے گا آپ کی اپن کچھ ہے اس چیز میں آتا ہے اس طرح دیکھروں کے معاملے میں فیک دوکومنٹ تو وہ بہتی کیا کر سکتا ہے میرے کہنے کے بدلے میں کوئی پنوشمنٹ ہوگی یا کوئی پیسے ویڈا کا سین ہے یا کیا ہے کب تک وہ پاکستان کو اس طرح کر دیں گے جائے ریپورٹ کر دیں گے کیا آپ کیا رہے ہیں کیونکہ آپ انٹرنیشنل ویڈیوز دیکھنی ہیں سن لیا جی سعودی ریویہ میں رہنے والے بہت سے بھائیوں کے اکامے ریونی ہوتے ہیں وہ ایک ڈپلومہ مانگتے ہیں کہ پاکستان سے آپ نے کیا اس چیز کا آپ کی پاس کوئی ڈپلومہ یا کوئی آپ سند وغیرہ بہت رہے ہیں جو کہ آن لین ہو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی سعودی ریویہ میں لائسس بناتے ہیں اور پاکستان کا لائسس ان کے پاس ہوتا ہے ان کو جو وہاں پر چھ سات دن کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے وہ نہیں لینی پڑتی پھر وہ ایک دن جاتے ہیں پی فرس ٹریننگ دیتے ہیں تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد ان کو بلواتی ہیں ڈیکٹ پکی وہ ٹرائی لیتا ہے شورتہ اور لائسس جاری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پاکستانی لائسس اگر ہو پاکستانی اگر لائسس دو نمبر ہوا ابھی بھی آن لین چیک ہوتی ہیں تو بھائی آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا ٹھیک ہے رہی اس بہن جو بات بتائی ہوا آپ کو بتا دوں کرین اپریٹر پھر سمپل سادہ آپ جی سی بھی اپریٹر بول سکتے ہیں مکلین اپریٹر شیول اپریٹر آپ بولے بابکار اپریٹر کسی بھی چیز کے یہ اپریٹر تھے اس کے لیے انہوں نے بولا کہ آپ کے پاس پاکستانی اس کے مطلق کوئی لائسس بڑھا یا کوئی ڈپلومہ یا کوئی آپ کے پاس سند وغیرہ ہے تو وہ ہمیں دکھائیں ہم آپ کا اکامہ رینو کر دیں گے ٹھیک ہے یہ معاملت چلتے ہیں انہوں نے کیا کیا پاکستان سے کسی سے لے دے کیا جو بھی معاملت ہوئے وہاں سے ایک کارڈ یا سند یا ڈپلومہ مگوال ہیا انہوں نے ان کو بنوا کر دے دیا اور ساتھ میں بول دیا کہ یہ آن لینڈ ہے جی آپ کہیں بھی ان کو چک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سے اچھے خاصے پیسے بھی لیے کہ یہ ہوں گے اس چیز کو بنانے کے ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پر تصدیق نہیں کی اور ڈپلومہ ڈیک جمع کروا دیا کہ میرا اکامہ جو ہے وہ رینیو کر دی جائے لہٰذا اکامہ ان کا رجیکٹ ہوا اکاؤنٹ ان کا سسپینڈ ہوا اس کے بعد اکامہ نہیں بنا اس کے بعد یہ گرفتہ روئے اور ابھی تک جیل میں ہیں یہ خاتون پوچھ رہی ہیں کہ یہ کیا ان کو قاضی نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے لیکن ابھی بات یہ ہے کہ ان کو کیا سزا ہوگی یا جرمانہ ہوگا یا یہ پاکستان ڈی بورڈ کر دی جائیں گے میں نے ان کو اس کے مطلق جو بھی اپڈیٹ کرنا تھا وہ کیا تمام پردیسی بھائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بھائی یہ ویڈیو صرف شیئر کرنے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ اگر آپ کا اکامہ رینیو ہوتا ہے آپ سے کوئی بندہ آپ کے مہنے کے لحاظ سے ڈپلومہ کوئی آپ بھولنے کے بڑا لائسنس وغیرہ یہ جو بھی پاکستانی صورتیال مانگتا ہے اگر تو وہ آپ مہیا کر سکتے ہیں اوریجنل تو پھر دیجئے اگر نہیں کر سکتے بھائی تو پھر سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے اپنا مہنہ چینج کروالی جئے ٹھیک ہے آپ کا اگر مہنہ ہے تو کفیل سے بھول کر آپ اپنا مہنہ کو اور کروالیں جس میں ایک ڈپلومے وغیرہ 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 مسئلہ نہ ہو وہ مہنے سے آپ کا اکامہ ایزیلی رینیو ہو جائے گا ایسا کوئی بھی اگر مہنہ ہے تو بھائی اگر تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس کلیر ہیں اوریجنل ہے پاکستانی تو وہ جمع کروائیے گا فیک مک جمع کروائیے گا بعد میں بھائی پھر یہی ہے کہ آپ جیل بھی کارٹی پڑے گی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر فائن بھی ہو جائے اور ڈیپورٹ تو پھر میرے حساب سے کنفرم ہے